جو ہوئی بڑے ہو کے بڑی بیڈنگی لگتی ہیں وہ غلطی کہی ہوتا ہے نا بندہ کہتے ہیں جی افڈا بڈا بابا ہے تھرکی ہے ہوتا ہے نا انہوں سے کالجو ہے نہیں بہت سمجھے میں انہوں سے کالجو بڑھاتا تھا میں اس بیڈنگ نا میری کلاس کہتی سہر آپ سے غیشت آتی نہیں آپ اتنا گھاپ رکھتے ہیں میں کہا میرا پتر میں اپنے زمانے میں سارے تجربے کر چکا انہوں سے چھوئے کھائے ہوئے اگر نہ کھائے ہوتے تو اتنے مضبوط نہ ہوتے ٹھیک ہے چی اگر روٹی نہ کھائی ہو تو بندہ بھوکھا ہوتا ہے نا کھائی ہو تو کیا بھوکھا ہونا ہے لائف کے ایکسپوئیر کا مطلب ہے وہ ایک نیچرل عمل جس سے اس وقت میں گزرنا چاہیے جو عمر ہے ٹھیک ہے عوارہ گردی کس عمر میں اچھی لگتی ہے ٹین ایج ٹین ایج میں کیونکہ تھوڑا تھوڑا فریڈم ملتا ہے کالج کے پھٹے کالج سے بانو بزار نکل جانا ایک بات یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ اگلہ ہے ویسے گمراہ ہونا غلط نہیں ہے گمراہ ہو کے گمراہ رہنا غلط ہے گمراہ ہو کے ٹریک پہ واپس آنا نیچرل ہے یار خدا کیلئے اتنی گنجائش پیدا کریں بچے کو فرشتہ نہیں بنانا پرفیکٹ نہ کر دیجئے گا کہیں تھوڑا سا اترے گا ٹریک سے آپ بھی اترے تے یاد کریں نا میں میلز کوئی کیا سکتا ہوں یہ جو کبھی خراب ہونے نا اور ٹھیک ہو جانا یہ آپ کو مضبوط کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ابتدائی ایام کی غلطییں انسان کو جذباتی سماجی اور معاشرتی طور پر کیا کرتی ہیں پختا پختا یار جس نے کوئی غلطی نہیں نہ کی بڑا خطرے میں یاد رکھیں جس نے کوئی بلنڈر نہیں مارا بچوں کو اتنی گنجائش ضرور دیں کہ وہ کچھ تھوڑا سا سپیس دیتے ہوں جس سے وہ غلطی کر کے لرن کر کے واپس آتے چاہ ہمیں ڈر ہوتا ہے غلطی ہی نہ ہو جائے میں آپ کو یہ بھی ڈسکشن ابھی کرنی ہے غلط ہی کون ہو جاتا ہے سننے پھر پہلا غلطی پہ جا کے غلط ہی ہو جانے کا زیادہ رجحان اس میں ہوتا ہے جس نے حرام کھایا ہوتا ہے حرام حرام کو ملتا ہے نا فلو میں چلا جاتا ہے probability بتا رو absolute loss نہیں ہے آپ مجھے تاریقہ کو ایسا واقعہ کوٹ گئے رہے ہیں نیک بندہ تھا اس کی اولادہ سے ایکسپشن میں جرنلائز اگر کروں تو کیا بتا رہا ہوں جس نے رزق حلال کھلایا ہے نا اس کی اولاد کہیں ڈی ٹیک ہو کے اس کے اندر ایک شرم آ جاتی ہے یہ کیسا عجیب عمل ہے حیاء پیدا ہو جاتی ہے ایک احساس پیدا ہوتا ہے یار یہ کیا ہے مجھے نہیں دہ رہنا مجھے واپس اسے نا آواز آئے گی جیسے پیچھے سے کچھ نوں کو غلطی میں نا رہ کے خوشی نہیں ہوتی گلٹ پیدا ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا جی احساس ندامت اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں بہتر خطاکار ہوئے جس کے پاس ندامت ہے خطاکار تو غلطی ہے لیکن خطا میں اگر ندامت بھی ہے پتر ہے گنجائش ہے تو وہ بندہ جو ٹریک سے آٹ ہوئے ہیں وہ واپس آ سکتا ہے اگر والدن ہر وقت چیک کرنے کے عادتی ہیں یہ میں آپ کو کچھ سائنس بتا رہا ہوں جس سے عادت کیا بنے گی آپ کرتے ہیں ہر وقت چیک ہر چیز کراس چیک میں نے ایسے والدن دیکھیں جو اچانک واشنگ کھول کے چیک کرتے ہیں اوہ اوہ یا کی کردہ بھی او کی کرے گا پھر میں مزاق نہیں کھا رہا ریالی اس کا تو جو سوفٹ ویئر ٹو ڈو سمتھنگ ختم ہو جائے گا ریلی یہ میرے پاس کیسز آئے ہیں میں وہ کہتے ہیں ہم ہم چیک کرتے ہیں کچھ غلط نہ کر دے کیا کر دے گا غلط یار کیا ایسا غلط کر دے گا یہ ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوتا ہے اتنا گند بچے میں نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کے نہیں بہت سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے پکڑ لیتا ہے انٹینہ ان کا ماضی ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے ایک سپوئیر ہوتا ہے یا سوچنا ہوتا ہے بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ جس چیز کو میں سوچنا ہوتا ہے اتنا سوچنا نہیں چاہیے تھوڑا سوچنا چاہیے واپس آتا ہوں اب اس سے کیا ہوگا عموماً اس طرح کے آور چیک سے بچے میں گلٹ پیدا ہو جاتا ہے گلٹ حساس جرم حساس گناہ وہ اپنی نظروں میں گرتا رہے گا وہ بہت ہی گندہ سمجھے گا بہت ہی حکیر سمجھے گا بہت ہی زیادہ وہ گرے گا بیس سال کی عمر تک ایک عدد نکام مشک ہوگا یہ کامیاب ہوگیا تھے پھر تو نوہ آیا گی نکام ہوئے گا سگھٹ ایک ور ہی پیوے گا تین ور ہی نہیں پڑے جائے گا اور ہی پڑے جائے گا تو اسی سمیل کرو گے پڑے جائے گا ٹھیک ہے الٹی سیدھی دو تین مجلسوں میں بیٹھے گا میں یہ اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ نہیں بیٹے تو نہیں پیتا سر نے آج کا جا پی یہ نہ کریے گا گلتی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے نے اپنے زمانے کے مطابق دو تین ورنڈر مارنے آپ سب نے بھی مارے ہوئے اتنی گنجائش دے دیجئے یہ امپریس ہونا نارمل ہے نیچرل ہے لیکن پیچھے جائیے تو میں نے آپ کو ویلیوز بلڈنگ کی بات کی تھی جب وہ ویلیوز اس کے پاس ہوں گی جو بچپن میں کہیں بنی ہے تو اس کا سکیل چینج ہو جائے گا گر آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے کندے پہ بچے سوار ہوتے تھے جو نماز کی حالت میں ان کے نوازے سوار ہو جاتے تھے وہ ہٹتے نہیں تھے سجدہ لمبا کر دیتے تھے اسے چک چک کے مار دیو ریلیوز مسجدوں میں سے نکال دیتے ہیں اللہ کے بندوں بچپن میں دل نہیں لگے گا مسجد میں تو بڑے ہو کے کیسے لگے گا ہم میں سے ہم میری بھی مسجد کی بچپن کی تلخی آتے ہیں میری ریلی حران ہو تدھے چار مولوی کھا رہے ہیں مجائش تو دے نا یار کیا سمجھیں سو نتیجہ یہ یاد رکھئے کہ اپنے اندر سننے کا جوڑنے کا ساتھ ملانے کا ذرف پیدا کریں میرے دو بچوں میں ایڈوکیشنل سکسس کا زمین اسمان کا گیپ ہے موسنیز اٹھ ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہادی پاس بڑی مشکل سے ہوتا ہے میں بیری ہیپی زیادہ اچھا فرنڈ میرا چھوٹا ہے نلیک ہائیلی مجینیٹیف کراسٹی کی انتہا ریسرچ کی انتہا ڈسکرپشن کی انتہا فنکاری کی انتہا اللہ نے اس کو اس میں نمبر دی ہوئے مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے ہر بچہ یونیک ہے یہ جو ہم ہر ایک کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں ہم ہر ایک کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں وہ ایک جیسا بنانے کی تمنہ ظلم ہے کہ سارے دیکھو تم میری جٹھانی کا بچہ کیسے ہے نند کا بچہ کیسے اللہ دا واستہ ہے ایس ریٹ ریس تو باہر آجو آپ ڈیفرنس پیدا کرو کلوز کرو اس جملے کے ساتھ اولاد کامیاب ہے تو والدین کامیاب ہے خدارہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کو پریورٹی رکھیں گے سکھی کھلا دیں کم کھالیں چھوٹے گھر میں رہ لیں لیکن تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں موسیقی موسیقی موسیقی